پاکستانی بوائز ریاکٹ میں ہوں حمزہ میں ہوں عباس اور آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے ایک فین میں سجیسٹ کی تھی اور اس کا ٹائٹل ہی دیکھ کے مطلب اس کی سجیشن دیکھ کے ہم لوگ کافی حیران ہو گئے تھے کیونکہ ویڈیو کافی مطلب کانٹرولشیٹ ٹائپ بھی تھی مجھے بھی ٹائٹل کچھ عجیب سارا اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے ویڈ پاکستان میک بنگلہ دیش اسٹ پاکستان آگین تو ہمارے لئے بڑی ہیران کون ہے کہ مطلب ایسے رومر کیوں ہو رہے ہیں کہ مطلب بنگلہ دیش واپس پاکستان کے ساتھ مل جائے گا اور مطلب جیسی میں نے کومنٹ میں وہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ مطلب اس ویڈیو پر ہم لوگ ضرور ریاکٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں مطلب کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح کوئی رومر نہیں سنی ہے نہ ہم لوگوں نے کوئی نیوز میں بات سنی ہے نہ سوشل میڈیا پلیٹ فورمز پر ہم لوگوں نے ایک ویڈیو ہی نے سجست کی تھی یہ بھی ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائمی دیکھی ہمارے سامنے آئے ہمارے سامنے اس طرح کوئی ویڈیو بھی نہیں آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہے اور پھر اپنے اینڈ میں ہم اپنے ریویوز بتائیں گے اس ویڈیو کے بارے میں بلکل اس سے پہلے ہم بنگلہ دیش پر بہت ساری ویڈ دیکھ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے 10 years of digital بنگلہ دیش اور 50 years rising story of بنگلہ دیش میں نے اس پہ ہم نے reaction کیا ہے لیکن وہ ویڈوز تو ہمیں بہت زبردست لگی جس طرح بنگلہ دیش بہت زیادہ آگے گروہ کر رہے ہیں جس طرح وہ آئیٹی سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں جس طرح وہ اور technology پہ اپنی industry پہ کلچر پہ اور جس طرح مطلب ان کی politician جس طرح sincere رہے ہیں اپنے country کے ساتھ اس کی عوام جو اپنے country کے ساتھ sincere ہیں ان کے جو ہے وہ مطلب گورنمنٹ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان پہ کام بھی کر رہے ہیں تو میں تو یہ دیکھ کے بہت حیران ہو گیا کہ یہ رومرز کیوں چل رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ تک دے گے اور اس پہ انڈ پہ ہم reaction بھی دیں گے کہ مطلب اس میں ہاں کس طرح باتیں اس میں کی اور گئیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہمارے پرانے ویڈیو سے وہ بھی آپ کو ہمارے پلی لسٹ میں مل سکتی ہیں اور جو ہمارے آنے والی ویڈیو ان کی بھی نوٹفکیشن آپ کو آتی رہے گی تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تو چلو گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں مطلب کیا رومرز اور کیا فیکٹس ہیں تو لیٹس کو گائز انٹرنیٹ پر پچھلے کچھ ارسے سے یہ سوال چل رہا ہے کہ کیا پاکستان بنگلہ دیش کو دوبارہ پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے یہ بڑا خطرناک سوال ہے لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اس سوال کے بڑے الٹے سیدھے جواب دیے جا رہے ہیں موسکرائیوز ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کود پڑتے ہیں اور معاملات کو خراب کر دیتے ہیں کیونکہ سوال پاکستان کے بارے میں ہے تو اس لیے جواب بھی پاکستانیوں کو دینا چاہیے اس لیے ہم نے سوچا کہ اس بات کو کلیر کر ہی دیں کہ پاکستان کے بنگلہ دیش کے بارے میں کیا خیالات ہیں میں ویڈیو کے اصل سوال کا جواب تھوڑی دیر میں دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ایس پاکستان یعنی مشرقی پاکستان اور ویس پاکستان یعنی مغربی پاکستان کا کریش پورس کر لیں جب پاکستان بنا تھا تب پاکستان پاکستان کے دو حصے تھے مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش پورس اور دوسرا تھا مغربی پاکستان جو آج پاکستان ہے بنگال کے لوگوں کا بھی پاکستان بنانے میں اتنا ہی اہم کردار ہے جتنا باقی لوگوں کا پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنائی گئی تھی تیس مارچ انیس سو چالیس کو پیش کی گئی قراردار جسے ہم سب قراردار پاکستان کہتے ہیں وہ ایک بنگالی ایک کے فضل الحق نے لکھی اور پیش تحریکے پاکستان کے بہت بڑے بڑے رہنمائی بنگالی تھے مثلا خاجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرہ، نور الامین، حسین شہید، سہروردی وغیرہ یہ سب پاکستان کے حصے ہیں جن کے علاوہ بھی بنگال سے پاکستان کے بہت سے لیجنڈز ہیں مثلا سیفال آزم وہ فائٹر پالٹ ہیں جنہوں نے تین اسرائیلی جہاد مار گرائے تھے سنئی کہ ایم ایم عالم بھی بہتیں لیکن بنگالی میں ان لوگوں نے اس سب کھولتے تھے اور ایس پاکستان سے ہی فوج میں آئے تھے پاکستان کے پہلے پاکستار عالمگیر، فلم سجار شبنم اور دان اخبار کے پہلے ایڈیٹر علطاف حسین جن کا علطاف حسین سب بنگالی تھے یہ نہیں پاکستان کو بنانے اور پاکستان کو چلانے میں بنگال کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا تھا تو پھر الگ ملک بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی پاکستان یعنی مغربی اور مشرقی پاکستان بنے تو اسلام کے نام پر تھے اور پاکستان کے دونوں حصوں میں زیادہ عبادی مسلمانوں کی تھی اس لیے ایک ہی تحریک چلی اور ایک ہی ملک بن گیا لیکن دونوں قوموں کے رہنسائن میں بہت بڑا فرق تھا اور زبانیں تو بالکل نہیں ملتی تھی قوم تو ایک زبان سے بنتی ہے نا ہم کہیں کہ ایک قوم ہونے کے لیے ایک زبان کی ضرورت نہیں کینیڈا میں دو زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ہم سارے کینیڈینز کو ایک ہی قوم مانیں گے بھارت میں سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب بھارتی ایک قوم نہیں نیشنل سروی آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں چوہتر زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کے تین سو سے زیادہ لہجے ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنا تو قائد عظم کے سامنے بھی یہی مسئلہ آیا کہ سب لوگ کیا اپنی اپنی زبان بولیں گے بولنے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن عدالتوں کے فیصلے کس زبان میں ہوں گے سڑکوں پر لگے سائن بورڈ اور مائلسٹون سکولوں کی تعلیم اور قومی ترانہ وغیرہ کس زبان میں ہوں گے نیشنل ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کس زبان میں ہوگا سارے ملک کے لوگ جب آپس میں بات کرنا چاہیں گے تو وہ ایسی کون سے زبان ہوگی جو سب کو سمجھ آئے قائد عظم نے فیصلہ کیا کہ وہ زبان اردو ہوگی کیونکہ یہ اس علاقے کی واحد زبان تھی جو کسی ایک قوم کی زبان نہیں تھی یہ نہیں کہا جا سکتا انڈیپینڈنٹ زبان کی مطلب نہ پٹانوں کی تھی نہ سندھیوں کی تھی بلانچیوں کی خود قائد عظم کے لئے بھی اردو بولنا مشکل تھا اور پڑھنا تو ناممکن لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر بھی اردو مسلط کرتے رہے اور پھر ایک قوم بنانے کی خاطر انہوں نے اردو زبان کو قومی زبان بنانے کا عظم کیا 21 مارچ 1948 کو قائد عظم نے مشرقی پاکستان کے کیپیٹل ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی ساتھ ہی قائد نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہمارے سب لوگوں کے درمیان رابطے کی ایک زبان نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھے گا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے پنجابیوں پتھانوں سندھیوں اور بلوچوں کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی یہاں بار تو پہلے بھی اردو بولی جاتی تھی لیکن بنگالیوں کو اردو کی علیوے بھی نہیں آتی تھی ان کو تو اچھی خاصی حصیت بڑھ گی یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہمارے وزیدعظم عمران خان ٹی وی پر آن اور آ کر اعلان کر دیں کہ ہماری قومی زبان بنگالی ہے تو چلو سب سیکھو بنگال کے لوگوں کو بھی قائد کی یہ بات بلکل سندھ نہیں آئی جیسے 1867 میں اردو ہندی تنازے کی وجہ سے مسلمان اور ہندووں میں ایسی تقسیم پیدا ہوئی کہ ہندوستان ٹکرے ہو گیا اور 1947 میں پاکستان بنا بلکل ویسے ہی اردو بنگالی تنازے کی وجہ سے ایک وہ وقت آیا کہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا بہت سے لوگ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ قائد کا بنگالیوں کو اردو زبان پر لانا سب سے بڑی گلتی تھی بلکہ اپنے زرداری صاحب کے والد حاکم علی زرداری صاحب تو اپنے قائد کے ایکشن کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں قائد کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں یہ فیصلہ آپ خود کریں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ قومی زبان کا مسئلہ تو تھا لیکن یہ مسئلہ اتنا نہیں تھا کہ ملک ہی ٹوٹ جاتا بلکہ ملک ٹوٹنے کی وجہ کچھ اور بنی 1948 سے لے کر 1956 تک مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بنگالی کو بھی دوسری قومی زبان بنوانے کے لیے شدید ترین احتجاج کیے آخر نو سال بعد یعنی 1956 میں بنگالی کو بھی قومی زبان بنا دیا گیا لیکن اس وقت تک مسئلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب اسے ختم کرنا آسان نہیں تھا دلوں میں بدغمانی پیدا ہو چکی تھی 1960 میں مغربی پاکستان میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی بڑے بڑے ڈیم بن رہے تھے پورا اسلامباد بن رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام تعمیر ہو رہا تھا اور ہر طرف ترقی ہو رہی تھی لیکن اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ایسا کچھ نہیں تھا ادھر پہلے ہی بنگال کے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ مغربی پاکستان ہمیں اپنا نہیں سمجھتا مغربی پاکستان میں تیزی سے ہونے والی ترقی سے بنگال کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہماری ساری کمائی مغربی پاکستان میں ہی لگ رہی ہے اس وقت مشرقی پاکستان میں چائے پٹسن اور ایسی بہت ہی قیمتی فصلے کاشت ہوتی تھی بنگالی زیادہ غلط نہیں سوچ رہے تھے اگر مغربی پاکستان میں سو روپے خرچ ہو رہے تھے تو مشرقی پاکستان میں صرف چالیس روپے خرچ ہو رہے تھے نائنٹین سیونٹی میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے بعد مشرقی پاکستان کے لوگوں کو یقین سا ہو گیا کہ اب ہم اکھٹے نہیں رہ سکتے مشرقی پاکستان میں جہاں پہلے ہی سکولوں اور اسپتالوں کی کمی تھی وہاں نومبر نائنٹین سیونٹی میں دنیا کا سب سے بیانت سائیکلون آیا بولا آئیلینڈ کے نام پر اس توفان کا نام بھی سائیکلون بولا پڑھتا لیکن ایسے بولے توفان سے خدا ہی بچائے اندازوں کے مطابق تین سے پانچ لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اس توفان میں دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی تھی اور سمندر کی لہریں تیرہ فٹ انچی تھی فصلیں برباد ہو گئیں درخت اور کھمبے اکھڑ گئے ساری سڑکیں تباہ ہو گئیں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر گئیں انسانوں کی بھی اور جانوروں کی بھی تافن اٹھنے لگا اور بیماریاں پھیلنے لگی انٹرنیٹ پر اس توفان کے بعد تباہی کی تصویریں موجود ہیں لیکن وہ اتنی دل دہلا دینے والی ہیں کہ اس ویڈیو میں شامل نہیں کر سکتا ایسی تباہی اس کے بعد یا تو 1976 میں چین کے زلزلے میں ہوئی جہاں پر دو سے تین لاکھ ہلاکتے ہوئیں یا پھر 2004 میں آنے والے سونامی میں تباہی ہوئی اور اس میں بھی دو سے تین لاکھ ہلاکتے ہوئیں مشریف باکستان کی ساری کوسٹل لائن تباہ ہو گئے دونوں بڑے شہروں دھاکا اور چٹاگانگ میں قیامت برپا ہو اس توفان کے ختم ہوتے ہی بچ جانے والے لوگ حیزہ اور ایسی دیگر بیماریوں کا شکار بڑھ اس وقت ان کی پہلی اور انتہائی شدید ضرورت یہ بن گئی کہ انہیں فورد علاج فراہم کیا جاتا یہ ضرورت غزہ سے بھی زیادہ شدید تھی کیونکہ غزہ بہرحال مچھلی کی صورت میں موجود تھی لیکن ان لوگوں کی امیدیں پوری نہ ہوئی اور لوگ بیماری سے مرنے لگے مایوسی چھانے لگی چند دن میں یہ مایوسی غصے میں بدلنے لگی توفان کے ختم ہونے کے تقریباً دس دن بعد بنگال کے ایک بڑے رہنما مولانا بہشانی نے پچاس ہزار لوگوں کے ایک جلسے میں شدید غسیلی تقریر کی جس میں صدر یہیہ خان سے استیفے کا مطالبہ کر دیا سارے بنگالی لیڈر اور عوام صدرین غصے میں اس لیے آئے کیونکہ حکومت پاکستان کا ریلیف ایفرٹ بہت ہی کام تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مغربی پاکستان اپنا ہر خرچ روک دیتا اور سارا پیسہ ڈاکٹرز موبائل اسبتال خیمے اور اناج وغیرہ سارے بنگال اور یہ ثابت کرتا کہ ہم واقعی ہی بنگال کو اپنا سمجھتے ہیں تھوڑا بہت ریلیف ایفرٹ تو ہو رہا تھا لیکن بالکل کام ایسا بالکل نہیں جیسے کہ ہونا چاہیے تھا نتیجہ یہ ہوا کہ بیماریاں پھوٹ پڑی اور جن بیچاروں کا سب کچھ توفان میں برباد ہو چکا تھا وہ پیسے پیسے کو محتاج ہو گئے اور ان کے لئے کھانے بینے کی بھی شدید شارٹیج ہو گئے یعنی ہر معاملے میں کام خراب ہی ہوتا چلا گیا دوسری طرف اسلامباد میں صدر پاکستان جنرل یعیہ خان کو شراب اور شباب سے ہی فرصت نہیں تھی نومبر میں توفان آیا اور دسمبر 1970 میں تھے پاکستان میں الیکشن الیکشن میں بنگالیوں کے لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمن الیکشن میں شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان کے سبرینٹی کے نارک ساتھ اتنی زبردست فتح حاصل کی کہ کوئی اور پارٹی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی ایسا ہوا اس لیے تھا کیونکہ بنگالیوں کا گسہ اب حد سے زیادہ بار چکا تھا اور توفان کے بعد ان کو یقین سا ہو گیا تھا کہ مغربی پاکستان والے اندھیں لجوانے چکتے اور ضرورت پڑھنے بر کبھی بھی زبان ایک تھی نہیں بارڈر آپس میں ملتا نہیں تھا بلکہ درمیان میں دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور اس فاصلہ میں سارا انڈیا تھا اور مغربی پاکستان والوں کو مشرقی پاکستان کی خبر صرف ریڈیو پاکستان سے ہی ملا کرتی تھی اور ظاہر ہے ریڈیو پاکستان نے یہ تو نہیں بتانا تھا کہ دوسری طرف مشرقی پاکستان کے لوگ مغربی پاکستان سے بہت نفرت کرنے لگے ہیں حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں اور ہماری حکومت ان کے لیے کچھ کار نہیں رہی نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی پاکستان کے لوگ بلکہ ساتھ کڑے ان میں تھے نہ یہاں کوئی توفان آیا تھا اور ترقی بھی بہت ہو رہی تھی الیکشن کے بعد اصولاً تو حکومت ملنی چاہیے تھی شیخ مجیب کو کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا لیکن اب مغربی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس میں ساری بیوروکریسی بھی شامل تھی انہیں ڈر لگنے لگا کہ شیخ صاحب تو حکومت میں آ کر اگلے پچھلے سارے حساب برابر کریں گے دوسری طرح بھٹو صاحب نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ شیخ مجیب پاکستان سے محبت نہیں کرتا اس لیے سارے پاکستان کی حکومت نہیں دینی شیخ مجیب بھی غصے میں آگئے بنگال میں پہلے ہی شیخ صاحب کی حکومت تھی انہوں نے صوبے کی حکومت تھپ کر دی سارے مشرقی پاکستان میں ہرطال ہو گئے اس پر شیخ مجیب کے خلاف وارن جاری ہو گئے مغربی پاکستان کے لیڈرز نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ ہو جائے شیخ صاحب چاہے سب سے زیادہ سیٹے جیتے ہیں انہیں حکومت نہیں دینی ساتھ ہی مارچ 1971 میں یعیہ خان نے مشرقی پاکستان میں احتجاج اور ہرطال ختم کروانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کروا دیا دوسری طرف انڈیا بیٹھا سارے حالات دیکھ رہا تھا انہیں احساس ہوا کہ اس وقت بنگالی اتنی شدید غصے میں ہیں کہ اپنی ہی فوجیں لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں بھارت نے اپنی فوجیں مشرق پاکستان میں داہل کر دی جب اپنے عوام ہی خلاف ہوئے پڑے ہوں تو آپ انہیں ڈیفینڈ کیا کریں گے نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر 1971 میں پاکستان کی فوجوں نے بھارتی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور ہار مان دی بھارت نے پاکستان کے 90 ہزار فوجی گرفتار کر لی یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دور تھا جب یہ سب کچھ ہو گیا تب مغربی پاکستان کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہوتا کیا رہا ہے لیکن اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی بلکل بہت دیر ہو گئی تھی اب آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کیا پاکستان دوبارہ بنگلہ دیش کو اشت پاکستان بنانا چاہتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ پاکستان آپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سائیکلوں نہ بھی آتا اور بھارت اپنی فوجیں داخل نہ بھی کرتا تب بھی بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر چننا بڑا مشکل تھا آدھا ملک ایک طرف اور آدھا ملک ایک طرف اور درمیان میں دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ جہاں پر ایک ایسا ملک ہے جس سے آپ کی دشمنی ہے یہ ملک اگر چلتا بھی تو صرف کنفیڈریشن میں چل سکتا تھا کنفیڈریشن کی مثال یوکے ہے اس میں انگلینڈ، سکارٹلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ چار یاست شامی ہیں ان میں صرف کرنسی اور فوج مشترکہ ہے باقی ہر الیکشن، حکومت اور پالیسی اپنی اپنی پاکستان کو شروع سے ہی اس حصول پر بنانا چاہیے تھا ہمارا مطلب یہ ہے کہ آج پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیش کی ساورینٹی کے حق میں ہے جس کی وجہ بھی سیدھی سادھی ہے آج بھی دونوں موالک میں سوائے مذہب کے کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بھی بہت بڑا ہے الگ انوائرمنٹ، الگ رہنسہن، الگ زبان اور الگ کوزین کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنا بہت مشکل ہے پہلے کی طرح کا پاکستان تو چل ہی نہیں سکتا اس لیے دوبارہ ویسا سوچنے کا سوال ہی پہلا نہیں ہوتا تو پھر آخر پاکستان چاہتا کیا ہے جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا اور مغربی پاکستان کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ کیا کچھ ہوتا رہا تو مغربی پاکستان کے لوگوں نے بڑی کوشی کی کہ حالات نارمل ہو جائیں اور اگر ہو سکے تو بقاعدہ دوستی ہو جائے کیونکہ کبھی ہم بھائی بھائی تھے اور اب یہی پاکستان بھی چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش سے بہت قریبی دوستی ہو لیکن دونوں ملک اپنا اپنا الگ ملک اپنے اپنے حساب سے چلائیں دونوں ملک اپنے اپنے ایکسپریئنسیز شیئر کریں ایک دوسرے کو نالیج دیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں لیکن بہر الگ الگ ملک ہی رہیں اچھا جاتے جاتے ایک مزے کی بات بتاتا جاؤں شاید آپ نے قراط الانبلوچ کا وہ گانا سنا ہو ہم سفر وہ نظم نصیر ترابی نے اس وقت لکھی جب مشرقی پاکستان الگ ہوا یعنی وہ نظم مشرقی پاکستان کے نام تھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ گانا ایک بار پھر غور سے سنیے گا ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو گائز یہاں تک تھی ویڈیو اور مطلب ان لوگوں نے جو ہیں انہوں نے بلکل صحیح فیکٹس بتایا جو ریال فیکٹس ہیں ہم لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان نے مطلب ان کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی بلکل ہاں بہت مطلب جو ہماری حکومت نے جو ہسٹری لکھی ہے جو بکس میں آئی اس میں تو یہ باتیں وہ کریں گے نہیں کیونکہ اپنے ملک کے خلاف حکومت کے خلاف وہ لوگ ہم نے جتنا جانے ہیں ہم نے تو صرف ہی الیکشن کے پر لگ جانے تھے یہ سائیکلون کا کام ہے پتہ میں نہیں تھا ابھی تک ہم لوگوں کو نہیں پتہ دلائے 2020 ہے آج 1970 میں آج پتہ چل رہا ہے اس سائیکلون کا کیونکہ ہماری میڈیا اور ہمارے جو وہ ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کرتے ہیں کتابوں میں بھی اس طرح کچھ نہیں ہے مطلب ہمارے گورنمنٹ نے بہت زیادتی کی ان کے ساتھ یا ہاں نے بہت زیادتی کی ان کے ساتھ جو ملٹری ان کے خلاف بیج دی ظلفکارلی بٹو نے بھی غلط سٹیپ لیا الیکشن کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ مطلب شیخ مجیب جیت گئے تھے اور پھر بٹو نے مطلب ان کے خلاف وہ لے لیا اس کو ہم لوگ آج تک مطلب گفنڈ کریں کہ وہ غلط کی ہے مطلب بٹو نے اور جو حکومت ہے وہ شیخ مجیب کو ملے کیونکہ وہ جیت گئے تھے تو بس ان کو ہی دینی چاہیے تھے ان کی سیٹ زیادتی تھی اس پر وہ ویکیپیڈیا کی پکچر تکھائی تو اس میں ترٹی نائن پرسنٹ تو یہی بات زاہر کر رہے ہیں مطلب ان کو حکومت نہیں دیا تو یہی بات زاہر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اور جس طرح یہ بات میں نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ مطلب 1947 سے 1971 تک یہاں پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور وہاں پر بنگلہ دیش میں ہمارے حکومتوں نے اور انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی اور جو ان لوگوں نے مطلب اردو اور بنگالی لینگویج کی بات کی تو مطلب قائد نے یہی سوچ کے مطلب وہ یہ کیا تھا کہ مطلب جو ہے اردو جو ہے وہ کسی کی بھی لینگویج نہیں ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری لینگویج جو ہے وہ بات سٹیل جو ہے بنگالیوں کے ساتھ مطلب غلط تھی کیونکہ ان لوگوں کو نہیں سمجھا تھی تو چاہیے تو یہ تھا کہ مطلب دونوں لینگویجز یوز کرتے وہاں پر وہ لوگ بو لینگویج یوز کرتے ہیں یہاں پر یہ ہوتی بات سٹیل پھر بھی مسئلے ہوتے ہیں تو اس وقت جیسے قائد نے مطلب ایک سمارٹ ڈیسیجن لینے کی کوشش کی کہ مطلب اردو لے لیں بات وہ وہاں پر پرابلمز آئی جس طرح ہمیں بھی مطلب اردو نہیں آتی جس طرح یہاں پر پنجابیے سندھے ان کو بھی اردو نہیں آتی جس طرح مطلب وہ سکول میں اس طرح سیکھ جاتے ہیں تو مطلب وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے اور وہاں پر نہیں ہو رہے تھے ان کے ساتھ زیادی ہو رہی تھی مطلب ان کے ریسورسز یہ لوگ لے کے ان پر استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ یہاں پر استعمال کر رہی تھے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ شیخ مجیب اور ایمان یہاں سے جب بنگلہ دیش گئے تھے تو انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مجھے اسلام آباد کے سڑکوں سے پٹسن کی بوا دیا کہ مطلب پٹسن کا جتنا پیسہ ہے ہمارا جتنا پیسہ ہے وہ یہاں اسلام آباد میں لگ رہے اور بنگلہ دیش میں وہاں پر نہیں ہو رہا بلکل یہ بات بلکل صحیح ہے اور مطلب اگر ہم ایک سائٹ پر دے کہ جو بنگلہ دیش کی سپریشن تھی وہ ان کے لئے فائدہ تھا کیونکہ اگر ہم لوگ بنگلہ دیش کی سکسس دے تو وہ پاکستان سے بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں اور ان کو جو حکومت ملی ان کو جو پولیٹیشنز ملے وہ بہت زیادہ سنسیر ملے اور ان کو زیادہ بہت زیادہ گروت لیا اور مطلب جس طرح ہماری عوام یہاں پہ سو رہی تھی اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے سپریٹ ہو گئے اسی طرح ہماری عوام آج بھی مطلب کچھ زیادہ وہ نہیں ہے اور ان کی عوام ہم سے زیادہ سنسیر ان کی کنٹریز کے گروت بھی کر رہی ہیں اور ان کے جو پولیٹیشنز آ رہے ہیں وہ سارے اچھے آ رہے ہیں تو وہ ان کے لئے ایک اچھی بھی تھی اور جس طرح انڈ میں ان لوگوں نے بات کی کہ مطلب جو وہ ہیں ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم لوگ اپنے ملک کو نہیں سنبھال پر آ رہے ہیں تو بنگلہ دیش ہمارے پاس جوئن ہو کے کیا کرے گا بلکل بنگلہ دیش کو اور بھی نقصان ہوگا اور بنگلہ دیش کو چلیے گی ان کے اپنی ساورن انیٹیٹی کے جس طرح وہ مطلب آزاد ہوئے ہیں اسی طرح وہ اس طرح ڈیولپمنٹ کرتے رہے ہم نے پچھلی ویڈیوز پر ان پر ریئٹ کیے تو ان ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ مطلب بنگلہ دیش جو پاکستان سے اچھی طرح پاکستان سے کیوں شامل ہونا چاہیئے ہیں یہی بات جو ان لوگ نے پھر کی کہ مطلب وہ لوگ صورن رہے لیکن ہمارے تعلقات اچھے ہو تو وہ تو ہم لوگ بات ہر ایک ویڈیو میں اپنی کر رہے ہیں مطلب جتنی بھی ہمارے کرنس ہیں انڈیا بھی پاکستان ہے بنگلہ دیش سری لنکا چاہئے ہیں ہم سب کو مل کے یہاں پر ایک یونین بنانا چاہئے ہیں اور ہم لوگ سب کو مل کے مطلب ایک گروہ کرنا چاہئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئرنگ کرنی چاہئے ہیں ریسورس شیئرنگ اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہئے ہیں بلکل ہم نے شروع سے یہی بات کیا کہ جس طرح یورپ والے سارے یونینٹڈ اور ہیں انہوں نے بھی تو فرسٹ وارڈ وار اور سیکنڈ وارڈ وار تو بلکل یورپ بھی ہوا تا ان کے اپنی کنٹریز میں ہوا تا لیکن ابھی وہ اس طرح مطلب ایک دوسرے کے ساتھ فرنڈشپ میں ایک دوسرے کے ساتھ ممالک میں لوگ آ جا رہے ہیں بہت بڑا ایک نامک زون اگر ہم یہاں پہ بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک فرنڈشپ کریٹ کریں آپس میں تو یہاں پہ بھی ہم ایک بہت بڑا ایک نامک زون بڑا ایک نامک زون بن سکتے ہیں جس طرح مطلب پوٹنشل یہاں کے لوگوں میں اتنا پوٹنشل وہاں کے لوگوں میں بلکل نہیں ہم لوگ امریکہ کو بھی کرسکتے ہیں ان سے زیادہ یہ ریجن سٹرونگ ہو جائے گا کیونکہ انڈیا بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں چائنہ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں بنگلہ دیش بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی بہت زیادہ ایسے ریسورس ہیں جن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے یہاں پہ صرف سینسر ہیڈر زون ہے جب پاکستان کے لیے جب یہاں پر ایک یونٹی جب کریٹ ہوگی تو بہت بڑا ایکنومک زون یہاں پہ ڈیولپ ہوگا اور بہت زیادہ مطلب یہ ریجن ترقی کرے گا اور ہر کنٹری کو پہر انٹرن فائدہ ہوگا تو ہم لوگ تو یہ ہی چاہ رہے ہیں اور مطلب یہ ویڈیو ہم لوگوں نے دیکھ لیں جس طرح اس کا ٹائٹل ہے تو اس میں اندر باتیں اس طرح کچھ خاص مطلب ہونی ہے جس طرح باتیں کی ہیں ساری سچ کی ہیں جو سپریشن سے پہلے پاکستان نے زیادتی کی تھی اور سائیکلون کا جس طرح بات کی تو ان لوگ اس کا تو ہمیں ابھی پتا چلے تو اس طرح ہماری میڈیا اور اس نے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا اس بات کو تو اگر وہ عوام کو پتا ہوتی تو شاید وہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں بلکہ اگر گورنمنٹ ہیلپ نہ کرتی تو عوام خود چلی جاتی وہاں پر ہماری عوام اتنی انتوزیاسٹک ہے کہ وہ خود چلی جاتی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اس طرح مطلب وہ میانمار میں ایک نشو آیا تھا تو یہاں سے لوگ فنڈنگ کر رہے تھے ان کی ہیلپ کر رہے تھے تو ہمارے جو عوام تھی وہ خود چلی جاتی ان کو فرسٹ ایڈز دیتے ان کی ہیلپ کرتی تو مطلب یہ چیزیں جو اوپر سے خراب جا رہی تھی تو اس جیسے مطلب اس ٹائم یایا خان بیٹے ہوئے تھے اور آج کل بھی جو ہماری ہسٹری میں ہیں تو مطلب اگر بکس میں ان کو اچھی الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ سینے بٹ اگر عوام میں ہیں تو عوام میں ان کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا آج بھی کہ یایا خان کی وجہ سے ہم لوگ سپیریشن آگئے بنگلہ دیش سپیریٹ ہو گیا اور وہ سب کچھ اور جو وہاں پہ ظلم ہوا ملیٹری انفورسمنٹ ہوئی اس کے بھی ہم لوگ خلاف ہیں آج سارے خلاف ہیں اور یایا خان کے خلاف ہیں بلکل تم اپنی عوام پہ تم ملیٹری کس طرح مسلط کر سکتے ہو ان کو کوئی اچھے ورڈز میں یاد نہیں کر رہا تو مطلب سٹیل بٹ ہم یہی کہیں کہ بنگلہ دیش الگ ہم سے اچھا ہو گیا ان کی لئے فائدہ کیوں ہم سے آگے جا رہے ہیں تو ان کا فائدہ تھا تو یہاں تک ہمارے رییکشن گائز ہو اور اگر آپ لوگ ہمارے رییکشن اچھا لگا ہمارے کومنٹس اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی جو رائے ہیں بنگلہ دیشی کے بارے میں وہ لوگ جان سکیں اور ہمارے جو وہ ہیں ان کومنٹس ہیں ان کو دیکھ سکیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں بالکل اگر آپ کے ساتھ اور کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہو بنگلہ دیش کے حوالے سے یا کسی اور کنٹری کے حوالے سے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم ضرور رییک کریں ہمارے پر بھی ہمارے پاکستان